بابا گلام شاہ باشا یونیورسٹی ٹیچر ایسوسییشن کی ایک جنرل باڈی میٹنگ کال کی گئی یونیورسٹی کے امرجنسی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے اس میٹنگ میں ہمارے سارے ٹیچرز نے کچھ ریزولیوشن لیے یہ مدد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ یونیورسٹی میں پچھلے دنوں کچھ فائنانشل بنگلنگز ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان فائنانشل بنگلنگز کے خلاف آواز اٹھائیں گے اسی کڑی کے تحت ہم نے وی سی صاحب سے ملاقات کی اور ان کو یہ کہا کہ کل یعنی نو طریق تک اگر آپ ہماری ڈیمانڈز مان لیں گے تو ویل این گوڈ ہے ادر وائز ہمیں ایجیٹیشنل موڈ اڈاپٹ کرنا پڑے گا اس میں ہماری جو مین ڈیمانڈ تھی یہاں ایک پروجیکٹ آیا تھا ٹی کیو این پی آئی ایو نے وہاں پروجیکٹ دیا تھا اس کے کوارڈینیٹر بنائے گئے تھے پروفیسر اقبال پرویز اللیگلی ان کو یہاں پر کوارڈینیٹر بنائے گیا تھا اس کے بعد وہ پروجیکٹ ختم ہوئے تین سال ہوئے ہیں اس پروجیکٹ میں جو پروجیکٹس میں سمان آیا تھا ریسرچ کا وہ انہوں نے اللیگلی اپنے پاس رکھا ہوا ہم نے اپنی ریپرزینٹیشن دی اور ہم نے یہ کہا کہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کے پاس ہے جو کہ یہاں پر ایک کنٹریکشن ملازم ہے ہم نے کہا کہ اس شخص کو ایمیڈیٹلی ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور ان کی انکوائیری ہو کہ یہ سامان انہوں نے اللیگلی کیوں اپنے پاس رکھا ہے اور اس میں جو فائنینشل بنگلیگز ہوئی ہیں وہ آج تک کیوں ہوتی رہی کیا اس میں آٹھ طریق کا ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا تو ایک آڈر آتا ہے ان کی طرف سے ان کو ریلیو کر دیا جاتا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے ٹی کیو کا سامان جو ہے وہ یونیورسٹی کو ہینڈ آور نہیں کیا اپنا چارج انہوں نے دے دیا ہے لیکن سامان ابھی وہی کا وہی ہے دوسرا یہاں مسئلہ تھا یہاں ایک جائنٹ ریجسٹر ہے سنید گپتہ ساتھ انہوں نے ایک یہاں پہ پچھلے دنوں ہماری نظر میں یہ آئے کہ چارج الاؤنس کے نام پہ جو کہ یہاں کسی امپلائی کا رائٹ نہیں ہے دس پرسنٹ کر کے دس سال کا جو ہے وید اریر ڈرا کیا ہے جس میں وہ دو سال یہاں پہ ملازم نہیں تھے ہماری یہ مانگ تھی کہ آپ ویسی صاحب سے انکوائری کرائی جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر ٹیچرز کی یہ دیمانڈ ہے تو آپ انکوائری کیوں نہیں کروا رہے ہیں اس پہ ویسی صاحب نے ہمیں کچھ بھی کنکریٹ نہیں دیا اور یہ بولا گیا کہ ال جی آفیس سے ہمیں آیا ہے ہم سب کی انکوائری کرائیں گے ہم نے کہا آپ سب کی انکوائری کرائیے لیکن پٹیکلرلی اگر ٹیچرز کی یہ ڈیمانڈ ہے یونین کی یہ ڈیمانڈ ہے آپ ان کے اگینسٹ بھی انکوائری نیشیئٹ کیجئے کیونکہ ان کے جو جیسا ہماری ڈیمانڈ تھی انکوائری تو ہونی چاہیے لیکن جو ان کے آرڈرز ہیں وہ بھی فیک ہیں ایسا شخص سائن کرتا ہے وہی اقبال پرویز جو رجسٹرار تھا ہی نہیں یعنی ایک ایسا میکنیزم یہاں پہ بنایا گیا ہے ایک پوری رجسٹری کو ہائی جیک کیا گیا ہے کہ جو شخص رجسٹرار ہی نہیں ہے وہ ایزے رجسٹرار کسی کو بھی چارج لونس بانٹ رہا ہے یعنی وہ اثرائز ہی نہیں ہے ایسا آرڈر سائن کرنے کے لئے اگر ہمارے ٹیچرز نے یہ ڈیمانڈ کر دی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی گلت نہیں کیا اس کے بعد یہاں پہ کچھ لیگل کیسز ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹیچرز کی پرموشن پچھلے پندرہ سالوں سے پینڈنگ ہے اور بڑی محنت کر کے ٹیچر ایسوسییشن اور لوگوں کے ایفرٹ سے ہماری کیس یعنی جو ہماری پرموشن ہے اسے کیس بولا جاتا ہے ہماری فائلز کچھ آگے بڑھ رہی تھی اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پلانٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ سٹیل آتا ہے سٹیل آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کی چار ہیئرنگ ہوتی ہیں اور یونیورسٹی اپنا لیگل ہائر جو ہے وہاں بیجتی ہی نہیں ہے یعنی یونیورسٹی ٹیچرز کو ڈارک میں رکھ کے یہ سارا پلانٹ کر کے تاکہ ٹیچرز کی پرموشن کسی طریقے سے روکی جائیں یہاں سے ہی وہ ساری گیم پلانٹ کر کے آج وہ کیس کوٹ میں ہے اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا کل ہماری ہیرنگ ہے ہمیں ہوپ ہے کہ ہائی کوٹ ہمیں ڈبل بینچ اس سے ریلیو دے گی اور ٹیچرز کو ان کا ڈیو حق وہ دیا جائے گا اب ہم بی سی صاحب سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری جو بھی لیجیٹی میں ڈیمانڈ ہے آپ ہم سے بات کیجئے بات کر کے اس کو ریزولو کیجئے کیونکہ ہماری کوئی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بلکل جسٹی فائیڈ ڈیمانڈ ہیں اور ٹیچرز کو ان کا حق ملنا چاہیے اس یونیورسٹی کو ایک رائٹ ٹریک میں ڈالنا چاہیے یہ یونیورسٹی ہمیں رات و رات نہیں مل گی بڑی محنت سے لوگوں کے سیکریفائیس سے یہ یونیورسٹی یہاں پہ بنی ہے میں یہ میڈیا کے میڈیوم سے یہ بھی آنوریبل چانسلر جو کی ایل جی خود ہیں میں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ آپ خود اس میں دیکھئے خود آپ انیشیئٹ کیجئے کہ یہاں پہ یہ سب کیا چل رہا ہے اور آپ کوئی ٹیم اپوائنٹ کر کے یہاں پہ جو بھی میٹر چل رہے ہیں تاکہ دیکھئے یہ یونیورسٹی میں بڑا نام کمایا ہے لوگوں نے محنت کر کر کے اس ادارے کو سینچا ہے اگر کچھ لوگ اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ کوشش نہیں کرنے دی جائے گی اس بابا غلام شاہ یونیورسٹی کا نام جو ہے یہ ہم نے بڑی محنت سے اوپر پہنچایا ہے اور جو لوگ بھی اس کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں روکا جائے گا بلکل بھی نہیں ہوئی ہے ٹرانسفر کے لیے یہاں پہ کوئی رول نہیں ہے کچھ لوگ یہاں پہ دس دس سال سے ایک ہی پوست پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے روٹیشن اور ٹرانسفر پالسی کی بات کی ہے اس پہ بھی ابھی ہمیں یونیورسٹی آثارٹیس سے کوئی کنکریر جواب نہیں ہے میکن کی سی پی آئی ایس کوڈ جو ایک ایمپلائی کا یونیورسٹی میں جوائن ہوتے ہی ہونا چاہیے تھا ابھی تک جو ایمپلائی کی سی پی آئی ایس کوڈ جنریٹ رہی ہوئے جس ویجے سی پی آئی ایس کی سیلری میں کافی زیادہ جو ہے پرابلم ہو آئیے اور اس کو ٹریک پہ کیجئے اس کے بعد دوسرا لیٹر آتا ہے ایڈمیسٹیشن سے کہ یہاں بائیومیٹرک لگائیے یونیورسٹی ہیز فیلٹ تو ٹیک دس پروسس ٹو دی کنکریٹ لیول دونوں پروسسس ابھی پینڈنگ ہے اس کے لیے ایمپلائی کی سیلری بار بار روک دی جاتی ہے جبکی جبکی ایل جی ایڈمیسٹیشن کی گائیڈ لائنز ہیں جو بھی اس کے ڈیڈیو کی سیلری یا گریب ملازم جو چھے ہزار کا ملازم ہے اس کا کیا قصور ہے یونیورسٹی ہر دوسرے تیسرے مہینے سیلری روک آج گیارہ تاریخ ہو گئی ہے اور ابھی تک یہاں ایمپلائیس کی سیلری نہیں آئی ہے جس بکوز آف سی پی آئی ایس یونین کو لگتا ہے وائس چانسر صاحب کو ڈارک میں دکھا گیا ہے اور ہم ان سے باتشت کر کے بارم بار نیرنتر یہ پریاس کر رہے ہیں کہ وہ ہائلائٹ کیا جائے گا اور ہمیں امید ہے وہ جلدی ہماری بات سنیں گے